دوستو میں ہوں تصویر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کار الیکٹرک ڈاکٹر دوستو سنسر انفرومیشن میں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے میپ سنسر یہ سنسر سنسروں میں بہت ہی ضروری سنسر ہے اس شارڈ ویڈیو میں ہم صرف میپ سنسر کی لوکیشن بناوٹ اور اس کے کام کرنے کی طریقہ کار پر بات کریں گے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع میں اگر میں آپ کو میپ سنسر کا مطلب بتاؤں گا اس کا مطلب ہوتا ہے مینی فیول ایپسلوٹ پریشر سنسر اس سنسر کے نام سے ہمیں اس کی لوکیشن کا اندازہ ہو جاتا ہے مینی فیول وہ ایریا ہوتا ہے جہاں سے انجن کے اندر ائر داخل ہوتی ہے کچھ گاڑیوں میں یہ سنسر تھروٹل باڈی کے اوپر لگا ہوتا ہے اور کچھ گاڑیوں میں اسے الگ سے باڈی پر لگا کر ایک پائپ کے ساتھ اس کو آپ کے مینی فیول کے ساتھ کنیکشن دیا جاتا ہے سنسر کی بناوٹ اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ اس سنسر کے اندر ایک سراخ ہوتا ہے اور اس کی اوپر ایک ہائی سنسٹیف سیلیکون سٹرپ لگی ہوتی ہے جب گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوتا ہے جس سے ائر ویکیوم بڑھتا ہے جس سے سٹرپ کے والٹیج میں بدلاؤ آتا ہے انہی والٹیج کو فلیکچویشن سے گاڑی کا ایسیو ائر کی کانٹیٹی یا پریشر کو سمجھتا ہے انجن میں اس ٹائم کتنی ائر جا رہی ہے اس کو ماپنے کا کام میپ سنسر ہی کر رہا ہوتا ہے اس سنسر کو اگر ہم عوام اپنے والا ترازو بولیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا جب گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے تو سنسر والٹیج کی زبان میں اپنی رپورٹ گاڑی کے ایسیو کو بیج رہا ہوتا ہے اس رپورٹ کی بنیاد پر گاڑی کا ایسیو انجن میں کتنا فیول انجیکٹ کروانا ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے اسی وجہ یہ بہت خاص سنسر ہے اس سنسر کی مس ریڈنگ کی وجہ سے گاڑی میں بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں جس میں راپ فائلڈنگ جس میں گاڑی کا دعا دینا بہت زیادہ پیٹرول خرچ کرنا گاڑی میں پیٹرول کی سمیل آنا یہ سارے مسئلے کیوں کراتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اور آپ کس طرح سے اس کا آل کر سکتے ہیں ان سارے چیزوں کو ہم ڈسکاس کریں گے آنے والی ویڈیو میں لیکن یہ جو ویڈیو تھی یہ صرف اس بات پہ تھی کی محب سنسر ہوتا کیا اور اس سے کیسے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے جو باقی اسے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ ڈسکاس کریں گے ہم آپ نے آنے والی ویڈیو میں